ایک دور تھا جب امت اللہ کے پیغام کو لے کے نکل رہی تھی اور ان مکتمام طبقات امت میں اللہ نے دعوت کو پہنچایا مارا تلمبہ اٹھارہ سو اٹھارہ میں رنجیس سنگھ نے مولتان فتح کیا مظفر خان شہید رحمت اللہ علیہ کو شکست ہوئے اپنے پانچ بیٹوں سمیت شہید ہوئے تو مولتان بہت بڑی جگہ تھی تو رنجیس سنگھ خود آیا مولتان شیر سنگھ نے فتح کیا پھر رنجیس سنگھ خود آیا اور تلمبہ میں اس نے دربار کیا وہاں ایک تلمبہ میرا ہوم تاؤن ہے قریب میں تین کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گاؤں ہے وہاں اس نے ایک بارہ دری بنوائی اور ایک اس نے بازار حسن قائم کیا اٹھارہ سو اٹھارہ میں تلمبہ میں بازار حسن قائم ہوا میں انیس سو بہتر میں تبلیغ میں لگا چلتے چلتے اللہ نے اس سطح تک پہنچایا کہ مجھے خیال آیا کہ ان بچیوں کو بھی دعوت دینی چاہیے کسی کی بیٹیاں ہیں اور کسی کی حوص کا شکار ہیں تو ایک فلمی اداکاروں کی جماعت آگئی تلمبہ میں تو میں نے ان کو کہا کہ تم تو سب یہ ساری تمہیں جانتی ہیں تم تو نہیں جانتے پر یہ تمہیں جانتی ہے خالد عباسدار تھا جنیل اور جواد وسیم تھا یہ آئے تھے جماعت میں میں نے کہا جاؤ ان سے بات کرو یہ بھی ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں تو وہ گئے اور ان کو جمع کیا تو ایک ساتھی نے ان سے کہا میری بیٹیو ہم تم پر چادر ڈالنے آئے ہیں صرف ایک جملہ کہا ہم تم پر چادر ڈالنے آئے ہیں تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں اور کہنے لگیں یہاں تو لوگ ہمارے کپڑے اتارنے آتے ہیں تم کون ہو چادر ڈالنے والے اور تم پہلے کہاں تھے اتنی دیر میں کیوں آئے ہو اور انہیں زارو قطار ان کے آنسو کون عورت ہے جو عزت بیچ کے خوش ہوتی ہے مردوں کی حوث نے اور مالداروں کی حوث نے غریبوں کی بیٹیوں کو یہ دن دکھایا ہے جب مالدار زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں جب مالدار بخیل بن جاتے ہیں تو غریبوں کی عزتیں بک جاتی ہیں درو اس دن سے جس دن اللہ پائی پائی کا حساب لے گا تو ان میں سے ان کی نمبر دار نمبر نائکہ نائکہ جو سب سے بڑی تھی اس نے توبہ کی ایک بچی تھی دبائی ناچنے جاتی تھی اس نے توبہ کی دو دن گزرے تو وہ دونوں میرے گاؤں آ گئیں میرے گھر پہنچ گئیں اور وہ بچی جو وہ دبائی ناچنے جائے کرتی تھی اس نے کہا مولانا صاحب میرے بھائیوں نے مار مار کے میرا سر لہو لہان کر دیا میرا سر پھار دیا اور میرا جسم انہوں نے نیلا کر دیا کہ ہمیں پیسہ چاہیے ہمیں پیسہ چاہیے پیشہ کر تجھے کرنا ہے ہمیں نہیں پتا پاک دامنی کیا ہے میں نے انہوں نے کہا میں نے وڑ چھڑو میرے ٹوٹے کر چھڑو ہون اے کم میں نہیں کرنا تبلیغ کا کام یہاں بھی پہنچا ہے لوگ کہا کرتے تھے جاؤ سینمے والوں کو تبلیغ کرو اللہ نے ناچنے والوں کو پردہ دار بنا دیا اس تبلیغ کے کام کو تبلیغی جماعت کے ساتھ منصوب نہ کرو ختم نبوت کے ساتھ جوڑو تو تم سب تبلیغ والے بیٹھے ہو عمل کرو یا نہ کرو دعوت دو ایمان کی ایمان کی بہار آنے والی ہے یہ بہار کی آمد ہے یہ بہار کی آمد ہے یہ صبحوں کی آمد آمد ہے بعد سبا چل چکی ہے ہدایت کے فیصلے ہونے والے ہیں یہ پچانویں فیصد مجھے کالے وال نظر آ رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ صبح صادق قریب ہے اور کفر کا جانا تیہ ہو چکا ہے تم توبہ کرو اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو اور ان کا دامن تھامو اللہ کی چوکٹ پہ سر جھکاؤ اور ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں تارک جمیل ایک انسان ہے اچھا بھی کرتا ہے برا بھی کرتا ہے کل کو مجھے دیکھ کر چلو گے اور میری برائی دیکھ کر کہو گے تبلیغ والے ویکھل ایسی کیو جے ان دن پھر تم تبلیغ چھوڑ جاؤ گے مجھے ڈاکیا سم جو ڈاکیا میں ڈاکیا ہوں ڈاکیا میں وہ ٹی سی ایس والا ہوں جو تمہارا پارسل لے کر آیا ہوں اس پر اپنا پتہ پڑھ لو اگر تمہارا ہے تو لے لو تمہارا نہیں تو مجھے واپس کر دو میری دھائے گھنٹے کی بات اگر میری ہے میرے موہ پہ مار دو اور اگر میری صرف زبان چلی ہے میری صرف زبان کی حرکت ہے اور پیغام وہ ہے جو تمہاری بھی ضرورت ہے میری بھی تو اسے قبول کرو میرے عمل کو نہ پرکھو میں تو اچھا بھی ہوں برا بھی ہوں میرے اندر عیب بھی ہیں کچھ خوبیاں بھی ہیں تو میری برائیوں کی وجہ سے تبلیغ چھوڑ جاؤ یہ کہاں کا انصاف ہے تبلیغ والے ایسے ہوتے ہیں لہٰذا ہم تبلیغ نہیں کرتے تو اگر تاریخ جمیل کی تبلیغ ہے تو تاریخ جمیل کو تولو اور اگر محمد مصفہ کی تبلیغ ہے تو پھر بن تولے نکلو کبھی کوئی نمازی کی بدتمیزی سے نماز چھوڑتا ہے کبھی کوئی حاجی کی بدتمیزی سے حج چھوڑتا ہے کبھی کوئی روزے دار کی بدتمیزی سے روزہ چھوڑتا ہے کبھی کوئی دیاندار پولیس افسر کسی بددیانت پولیس افسر کی وجہ سے اپنی نوکری چھوڑتا ہے کبھی کوئی دیانت دار تحصیل دار کسی بددیانت کلر کی وجہ سے اپنی نوکری چھوڑتا ہے تو میں تبلیغ کو چھوڑ دوں او جی تبلیغ والے دیکھ لئے ہم نے یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں تو تو ان کو کیوں دیکھتا ہے تو ختم نبوت کو کیوں نہیں دیکھتا جس کی وجہ سے براہ راست تیرے ذمہ ہے تبلیغ کا کام براہ راست مخاطب ہے تبلیغ کا میرا پیغام پہنچا دو پہنچا دو تو اس کے پیچھے قربانی ہے میرے مدر سے کہ ستر لڑکے نکلے ہیں سال کے لئے ستر لڑکے میرا بیٹا خود سال کے لئے نکلے ہیں اور اللہ کے فضل سے مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس پر کوئی دباؤ نہیں کوئی جبر نہیں کوئی باپ کا حق نہیں جتایا بیٹا یہ کام ہے تیری سعادت ہے کرنا چاہتا تو کر ستر لڑکے سال کے لئے نکلے ہیں اس میں شادی شدہ جوان بچے بھی ہیں جب انہیں بچہ یاد آتا ہوگا جب انہیں بیوی یاد آتی ہوگی اور جب وہ آہیں بھرتے ہوں گے تو ان کی آہوں کو مل سکتا ہے گھر میں بیٹھا ذکر کرنے والا تلاوت کرنے والا اور ان کی دعوت سارے عالم پر اثر انداز ہوتی ہے چھے برعظم میں اللہ نے دعوت کی فضاء کو بنایا ہے تو میرے بھائیو میرے بھائیو میں آپ کے منت کرتا ہوں بڑا مجمع دیکھ کر میں نے اپنے پر بھی جبر کیا ہے حالانکہ مجھے روکتے ہیں ڈاکٹر کے ڈیڑھ گھنٹے سے اوپر بات نہ کیا کرو لیکن اب تو دھائی گھنٹے سے بھی اوپر بات ہو گئی ہے صرف اتنا بڑا مجمع دیکھ کر میں نے خیانت سمجھا کہ میں اپنے اوپر اپنی جان کو بچانے کیلئے میں آپ کے سامنے جھولی نہ پھیلاؤں میں نے پوری جھولی پھیلانے کی کوشش کی ہے باقی کون حق ادا کر سکتا ہے دین کی بات کو پیش کرنے کا تیس پارے قرآن کے ایک لفظ کو بیان کرو تو زندگی بیٹھ جائے اور اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا میں نے تو پورے دین کو اجمالی طور پر اور دین کی ذمہ داری کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے گرمی بھی شدید ہے آپ مسلسل حوث میں بیٹھو ہیں میرا اللہ خوش اور اللہ کی قسم اللہ خوش ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کر اور یہ پسینہ معمولی نہ سمجھو اس کے ایک ایک قطرے کو اللہ ترازوں میں تولنے والا ہے ایک ایک قطرے کو ترازوں میں تولنے والا ہے تمہارے پسینے کے تفیل شاید میرا یہاں بیٹھنا قبول ہو جائے ورنہ یہاں بیٹھ کر اتنے مجمع سے بولنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لئے کہہ رہا ہوں مجھے کوئی خبر نہیں ہے ہاں جب جان جا رہی ہوگی اور اس پر مجھے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے تو پھر مجھے یقین ہوگا کہ یہ سب کچھ اللہ کے لئے تھا ورنہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے لیکن میں نقل مار رہا ہوں کہ شاید اس نقل پر بھی میرے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے تو میرے بھائیوں ایک اللہ سے جڑو اس کے سامنے سر جھکا کر اس کے محبوب کی غلامی میں آ کر اور ایک اللہ کے بندوں کے پیچھے پھرو ان سے توبہ کرواؤ تبلیغ کا کام جھوپڑوں سے چلا شاہی محلہ تک چلا مسجدوں سے چلا اور بازار حسن تک پہنچا ہے ہر طبقے تک پہنچا ہے بیلجیم میں گشت ہو رہا تھا تو ایک شراب خانے میں گئے بیلجیم کی بات بتا رہا ہوں تو عرب شراب پی رہت ان کو دعوت دی تو کچھ تو تیار ہو گئے ایک کو نشہ چڑھا تھا کہنے لگا میں نہیں جاتا میں نہیں جاتا تو ہمارے ساتھی تھے بھائی ایک عرب وہ کہنے لگے بھائی تمہارا نام کیا ہے کہ میرا نام عبداللہ ہے کہا تو تو یار بڑا پیارا نام ہے تیرا تو تو بڑا اچھا مسلمان ہے وہ کہنے لگا میں کیسے اچھا مسلمان ہوں تمہارے سامنے شراب پی رہا ہوں انہوں نے کہا لیکن تیرا نام جو عبداللہ ہے تیری رگوں میں عرب کا خون ہے تو کیسے خراب ہو سکتا ہے تو تو بہت عالی ہے تو ایک دفعہ اللہ کی بات تو سن اس پر ایسی شرمندگی ہوئی کہنے لگا پر میرے کپڑوں پہ بھی شراب گر گئی ہے تو میں مسجد میں کیسے جاؤں کہ تم ہمارے ساتھ ہو ہم تمہیں کپڑے بھی دیتے ہیں مسجد میں لے گئے غسل کروایا کپڑے پہنائے بیان میں بٹھایا اس نوجوان نے کھڑے ہو کر دس دن لکھائے نکت دس دن کیلئے جماعت میں گیا واپس آیا وہ شراب خانہ عرب کا تھا عرب کا تھا جا کر اس کے پاؤں پر پڑھ لیے کہ اللہ کے واسطے ایک دفعہ تین دن لگا لے ایک دفعہ تین دن لگا لے اسے یہ نہیں کہا شراب بند کر دے با تو تین دن لگا لے اس کو تین دن کیلئے نکالا اس نے آگر اپنا شراب خانہ بند کیا پھر اس نے دوسرے کے پاؤں پکڑے اس بازار میں از اول تا آخر میں یوں قدم با قدم پھرا ہوں اس میں نو شراب خانہ ایسے بند ہو گئے تمہیں ناظر آتا ہے یہ تب دس آدمی ان کا بیان سن رہے ہیں اور چار آدمی محلے میں گشت کر رہے ہیں ان کی سننے والا ہے نہیں ایسے مری مری باتیں کرتے ہیں چھے نمبر کے علاوہ ان کو آتا کچھ نہیں ایک کتاب کے سوا ان کو پڑھنا نہیں آتا یہ کیا تبلیغ ہے اس سے زیادہ تو ہم جانتے ہیں لیکن تم پھرو تو تمہیں پتا چلے کہ اللہ نے کیسے انقلاب زندہ کر دیا انقلاب چھے برعظم کے مسلمانوں کے لئے ہدایت کا نظام چل گیا ہے تو سارا مجموع بھائیو ایک میں دوبارہ اپنی بات ہو رہا ہوں توبہ کر لی نہ سب نے توبہ کر لی نہ سب نے اب اگر نماز نہیں پڑی تو آج کے بعد نہ چھوڑنا اللہ کے واسطے نہ چھوڑنا اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو ادا کر دو ادا کر دو ماف ہو جائے گا نہیں ادا کر سکتے ہو مافی مانگ لو اس نے ماف کر دیا تمہارا معاملہ ٹھیک ہو گیا اس نے ماف نہ کیا اور تم ادا نہ کر پائے تو اللہ تمہاری طرف سے خود ادا کر دے گا اور تم پر حرف بھی نہیں آنے دے گا